موسیقی خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں وہ ہمیں ہماری زندگی میں ایسے مواقف راہم کرتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں حاضر ہو سکیں اور اس کی آواز کو سن سکیں خدا مند کا یہ گھر نہ صرف دعا کا گھر ہے بلکہ یہ رفاقت شراکت میل ملاب کا بھی گھر ہے سوی کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اس خوبصورت میل ملاب میں شریک ہیں اور خدا مند کا زندگی باقش کلام سننے کے لیے تیار ہیں عزیزو پچھلے چند دنوں سے کرسمس کا سیزن شروع ہو چکا ہے دنیا جہاں کے بہت سارے ملکوں میں یوسو نام کی گواہی کے لیے لوگ نکل رہے ہیں بے شک کرونا کی وجہ سے گرجہ گھروں میں حاضری بہت کم ہے تو بھی خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آزادی سے خدا مند کی عبادت کر سکتے ہیں اور پھر خدا مند ہمیں سنبھالتا ہے ہماری فکر کرتا ہے اگرچہ یہ بیماری بڑی ہی خطرناک ہے تو بھی خدا مند نے اپنے لوگوں کو اپنے پروں تلے سنبھالے رکھا ہے عزیزو آج جو ہمارا خاص مضمون ہے وہ لفظ ایمینویل ہے ایمینویل کا نشان ہے جس کے معنی ہے خدا ہمارے ساتھ اور یسین نبی کی کتاب سے آج میں کرسمس کے سیزن کو شروع کر رہا ہوں اور کلام مقدس میں یسین نبی کا جو خوبصورت واقعہ ہے جس میں خدا آخص بادشاہ سے ہم کلام ہے یہ وہ دور ہے جب بنی اسرائیل کی حالت بڑی ہی ناگفتے بے تھی پریشانی کی حالت میں ان کے ارد گرد جو قوم عباد تھی انہیں تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی بنی اسرائیل آپس میں بھی بڑھ چکے تھے دس قبیل ایک طرف اور دو قبیل ایک طرف اور پھر ان دو قبیلوں میں بھی اختلافات بنی اسرائیل کے دس قبیلوں میں بھی اختلافات اور اس سے بڑھ کر ان کی خدا مند سے بھی لڑائی ہے یہ لفظ میں اس لئے بولا کہ وہ خدا مند کی حکموں پر بھی عمل نہیں کرتے تھے آپس میں بھی ناراض اور خدا مند سے بھی ناخوش ابلیس نے ان کے ذہنوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور شاہِ ارام دمشق کا بادشاہ اور شاہِ مصر مصر کا بادشاہ اور اسور اراق کے بادشاہ جو اس وقت جابر حکمران تھے یہ سب بنی اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے تھے آخص بڑا پریشان ہے اسے خبر ملی ہے کہ یہ حکومتیں اپنی فوجوں کو اس ملک میں داخل کرنا چاہتی ہیں آخص نے بڑی کوشش کی کہ وہ شاہِ ارام کے ساتھ صلح کرے اس کو بڑے طوائف بھی بھیجے لیکن وہ سب وقتی تھا اس پریشانی کے عالم میں خدا آخص سے ہم کلام ہوتا ہے پہری بہنوں اور پہرے بھائیو بنینوں انسان کی یہ تاریخ ہے ہمارے اباؤ اجداد کی یہ تاریخ ہے جو خدا مند کے ساتھ چلتے رہے جب بھی وہ مایوسی میں تھے خدا مند ان سے ہم کلام ہوا اور خدا مند نہ صرف ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتا تھا بلکہ وہ انبیاء کے وسیلے ان سے ہم کلام ہوتا رہاں اور ایسی بھی مثالیں ہیں کہ خدا مند نے ایک بار گدی کے وسیلہ بلام کو چیلنج کیا تھا اور یہاں خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب آخص بادشاہ کو خدا مند نے کہا کہ تم مجھ سے کوئی نشان طلب کر آج جو میں نے کہا ہمارا مضمون ہے ایمینویل کا نشان مجھ سے کوئی نشان طلب کر اور نشان جہاں تو چاہتا ہے وہ طلب کر تیری مرضی ہے وہ نشان چاہے پتال میں ہو چاہے بلندیوں پر ہو یعنی وہ نشان چاہے تو آسمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے چاہے پتال زمین کے نیچے گہرائیوں میں دیکھنا چاہتا ہے جہاں بھی تو چاہتا ہے اور عزیزو آخص خداون پر ایمان رکھتا تھا اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے آج کے دور کے لئے جب ہم اسے بیستر روزانہ خداون سے نشان طلب کرتے ہیں ہر روز خداون تو مجھے کوئی نشان دکھا موٹزہ دکھا تو زندہ ہے تو کہاں ہے میں تو بیمار ہوں میں ٹھیک نہیں ہوتا نشان دکھا نشان کیا ہے مجھے ٹھیک کر کے دکھا ٹھیک کر دیا پھر بیمار ہو گئے پھر کہا مجھے ٹھیک کر کے دکھا پھر کہا میری امینوں ٹھیک کر کے بھا میری ابون ٹھیک کر کے بھا فلانوں ٹھیک کر کے بھا تھوڑے پیسے دے پھر مننگتے دنیاوی چیزیں دے پھر ہے خداون تجھے مانو گا کہ تم میرے ساتھ ہے تیرا نام امینویل ہے یہ انسانی فطرت ہے نا ہم اتنے بے وفا ہیں کہ خدا سے لاکھوں کروڑوں بار نشان طلب کر کے پھر بھی کہتے ہیں اسینی جان دے خدا نا ربہ تو چنگہ ہی نہیں کیتا میری ماں مار دیتی ہے ربہ تو غلط کیتا ہے میرا بچہ مار ہم رب کو خدا کو ماننے سے منکر ہو جاتے ہیں نئے دمو بی بی ایک خوبصورت مثال ہے اور وہاں تو لکھا ہے کہ جو کامیمان والے یا اور سخت لفظ بھی ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ تمہیں ایک ہی نشان دیا جائے گا اور وہ یونہ نبی کا جو تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے زمانے قدیم میں لوگ نشان مانگتے تھے اس لئے خدا من نے کہا کہ آخص مجھ سے کوئی نشان طلب کر آخص نے کہا میں طلب نہیں کروں گا اچھا بظاہر تو یہ لگتا ہے الفاظ پر گوھر کریں تو خدا سے کہنا میں طلب نہیں کروں گا حکم دولی لگتا ہے نا آدم کے حوالہ سے جب دیکھیں کہ تو یہ پھل نہ کھانا تو اس نے کھایا حکم دولی لیکن یہاں یہ حکم دولی کے زمرے میں نہیں آتا ہے یہاں ایمان کی پختگی کے زمرے میں آتا ہے آئے خدا تو چاہتا ہے میں نشان طلب کروں لیکن میں نشان طلب نہیں کروں گا کیونکہ میں تجھ پر پختہ ایمان رکھتا ہوں میں نشان طلب نہیں کروں گا اور اس کے بعد خوبصورت الفاظ اور اپنے خدا من کو نہیں آزماؤں گا خدا من نے جب وہ بیابان میں چالیس دن اور چالیس رات فاقے میں تھا تو عزیز و عبلیس آیا اور اس نے ازمانے کی کوشش کی تو خدا من کے الفاظ کیا تھے تو خدا من اپنے خدا کی ازمائش نہ کر تو تو مجھے جانتا ہے تو تو میری مخلوق ہے تجھے تو میں نے ہی بنایا تھا تجھے پتہ میں کون ہوں اور وہ کہتا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو حیکل کے کنگرے سے گرائے گا تو فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے وہ یہ کہتا ہے کہ تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں وہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے اور جب وہ جانتا ہے کہ تو کون ہے مجھ سے کون باتیں کر رہے ہیں میں کس سے باتیں کر رہا ہوں تو پھر خدا من نے اس کے یہ کہا خدا من اپنے خدا کی ازمائش نہ کر اور یہ اس سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے آخذ نے کہا میں اپنے خدا من کو نہیں ازماؤں گا پہلی بہنوں اور پہلے بھائیوں جب باتشاہ توپیں لے کر تیر کمان لے کر آپ کے گھر پر چڑھائی کر رہے ہوں تو ایسے میں کیا آپ خدا مند کے حضور جھکیں گے نہیں اور یہ نہیں کہیں گے کہ خدا مند مجھے کوئی نشان دکھا کے تو آ گیا ہے لیکن اماندار جو دعا گو لوگ ہیں نا وہ آنکھیں بند کر کے بھی بیٹھے ہوں وہ پریشانی میں بھی بیٹھے ہوں وہ دعا میں جھکے ہوں ان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہمارا خدا مند ہمیں بچا لے گا دانیل کو جب شیروں کی مان میں ڈالا گیا تو اسے پتا تھا نا کہ خدا مند میری حفاظت کرے گا بادشاہ شرمندہ ہوا جس نے اسے شیروں کی مان میں ڈالا لوگ شرمندہ ہوئے جو اسے شیروں کی مان میں ڈال گیا شیر شرمندہ ہو گیا شیر ڈر گیا اور خدا کا یہ بندہ وہیں پرس کندری کیسے بیٹھا رہا صدرک میسکر عبد نجو آگ کی بٹی میں ڈالا گیا آگ میں ڈالنے والے شرمندہ ہوئے اس کو آگ میں ڈلوانے والے شرمندہ ہوئے بادشاہ شرمندہ ہوا پر صدرک میسکر عبد نجو انہوں نے نشان طلب نہیں کیا انہیں پتا تھا خدا ہمارے ساتھ آج کے دور میں ہم اپنی اس پیاری قلیسے کیلئے خدا مند کا شکر ادا کرتے ہیں بے شمار مسائل ہیں بے شمار مشکلات ہیں انگند گھروں میں رشتداروں میں خاندانوں میں ملک میں میں جب بھی ٹیلیویجن پہ خبریں سننے کی خواہش کرتا ہوں میں اکثر خبریں ہی سنتا ہوں یا کبھی کبھی کوئی ٹاک شو سیاسی لیڈروں کے لیکن آج کل میں وہ بھی نہیں دیکھتا ایک ہی بات ہوتی ہے اور وہ بات کیا ہے ایک دوسرے پر کیچر اچھا لنا اور ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا اور اپنے آپ کو سچا کہنا حالانکہ آپ اور میں جو عام سے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے یہ سڑک جو ہے یہ کتنے لاکھوں کی بنی ہے اور کیوں ٹوٹ گئی ہے پھر بھی وہاں سیاسی لیڈر بحث کرتے رہتے ہیں نہیں ہم بہت اچھے ثبوت دکھاؤ ٹھیک ہے کہ سارے کاغذ معاہدے تو جلا دیتے ہیں تو ثبوت کہاں سے دکھانے عدالتوں میں تو ثبوت دکھائیں گے نہ کاغذ دکھائیں گے پر خدا مند تو دلوں ارادوں سوچوں سے واقف ہے اسے ہم سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہے کہ ثبوت دکھاؤ پیاری بہن اور پیارے بھائیو اس بے چینی اور بے راہ روی کے دور میں خدا مند مجھے اور آپ کو بھی یہ یاد دلاتا ہے کہ تمہارے لیے ایک ہی نشان ہے اور وہ نشان ہے امینویل اور عبرانی زبان میں امینویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ اور وہ خدا کاؤن ہے جو ہمارے ساتھ کیا وہ چاند کے ماننے والوں کا خدا ہے سورج کے ماننے والوں کا خدا ہے یا وہ دیوی استرات یا مائی کال کے ان کے ماننے والوں کا خدا ہے ہمارے خدا کا تعرف کیا ہے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب کا خدا ہے یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے بنیادی عقیدہ ہے کس خدا کو مانتے ہو مشرق وستہ میں تو بے شمار خدا تھے ہند میں ہندوستان میں بھی بے شمار دیوتا ہے خدا ہے آج بھی ہے پاکستان میں بھی بے شمار خدا ہے کس خدا کو مانتے ہو کس خدا کا نشان مانتے ہو مشرق وستہ کے ایک بہت بڑے خدا کا نشان چاند تھا ہر جگہ وہ چاند کا ہی نشان مناتے تھے ایمبلنس پہلی صدی اسوی میں جب اس پہ کروس کا نشان بنا ہوتا تھا اور وہ جنگوں میں جا کے مریضوں کی خدمت کرتے تھے زخم کو اٹھا کے لاتے تھے تو چاند کے ماننے والے لوگ ان کو اعتراض تھا کہ یہاں کروس کا نشان کی بنا ہے اور عزیزو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ کروس کا نشان ختم کرو اور ایمبلنس پر چاند کا نشان بنا دیا گیا یہ چاند کے ماننے والوں کا خدا فرق ہے ان کو کراس چپتی تھی سلیب انہیں چپتی تھی عزیزو وہ سلیب جو ان کے زخموں پر دوائی اور مرہم لگاتی تھی وہ سلیب جو انہیں جنگ کے محاذوں سے اٹھا کے لاتی تھی یہ وہ سلیب ہے جو انیس سنتالیس میں ہمارے باپ دادا نے غیر قوموں میں کے گلے میں ڈال کر ان کی خواہش پر جلدی جلدی لکڑی کی سلیب یں بنا کے ان کے گلوں میں ڈال کے ان کو باورڈر کا پار کرویا تھا یہ سلیب نشان تھی مشکل وقت میں لیکن یہ سلیب نشان رہی ہے چاند اور دوسرے خداؤں کے ماننے والوں کے لئے ان کو چھپ تھی تھی جب میں دور دراست کے علاقوں میں خدمت کے لئے جاتا ہوں جہاں پہ بہت سہرا ہیں اور پہاڑ ہیں مسیحی لوگ وہاں پر نہیں ہیں تو کبھی کبھی میرے ساتھ جو گاڑی میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ مجھے کہتے سلیب نو زرانہ لالو میں نے شیشے کے آگے گاڑی کا جو سامنا شیشہ ہوتا ہے وہاں ایک لٹکائی ہے اور ایک میں دوسری گاڑی میں وہ ڈیش بورڈ کے اوپر لگا رکھی ہے تو میں نے کہا ان کو وقتی طور پہ چھپائیں گے تو خدا مند کی نظر میں گنے گار صحابت ہوں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر ہم وہاں پکڑے جائیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسیح نہیں ہوں سلیب کو تو وقتی طور پہ چھپا لیا چند دن پہلے کی بات ہے جنرل اسیمبلی کے موقع پر میرے ایک خم خدمت پادری صاحب نے پادری شہزاد تنویر نے یہاں پیغام سنیا تھا وہ صاحب وال سے ہیں اور پریسپیٹیرین چیرچ سے ان کا تعلق تھا گجنا مراد سیمنری سے وہ پڑے ہیں اور پھر وہ ملتان میں میتھوڈس چیرچ میں کام کرتے ہیں اور پرسوں ان کی تصاویر مجھے ملی ہیں جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق کی والدہ اس جہان فانی سے کوچھ کر گئیں اور بہت سارے مسلم دوست ہیں پادری شہزاد تنویر کے تو مجھے انہوں نے فون کیا کہ میں ان کے گھر میں دعا کے لئے جانے لگا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگا مولانا سراج الحق جماعت اسلامی کے سربراہ ان کے ساتھ مل کے ہمارے ہم خدمت ساتھی نے یسو کے نام سے دعا کی اور یسو کے نام سے تسلی اور تشفی کی دعا کی آمین ہیلیلویہ پیاری بہن اور پیارے بھائیو چھپانے کی بجائے سلیب کو چھپانے کی بجائے اور خود چھپنے کی بجائے اگر سامنے میں مسیحی ہوں اور میں پادری بھی ہوں مسیحی بھی ہوں اور میں پادری بھی ہوں تو کیا خدا مند خوش نہیں ہوگا پولوس الرسول اگر پاب آتشا کے سامنے جب اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے کہ میں مجرم یا ملزم نہیں ہوں مجھے نجائز ہتھ کڑیاں لگا کے جیل میں ڈالا گیا ہے تو اس نے یسو کی گوائی شروع کر دی کہ کس طرح یسو نے مجھے بچھایا اور عزیز اگرپا بات سے نے کیا کہا تھا سو کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح کلام سنا کے مجھے مسیحی کرنا چاہتا ہے کتنی بڑی بات پیاری بہن اور پیارے بھائیو میں اور آپ خدا من سے نشان کی طلب کریں ہمارا اس دیس میں زندہ رہنا ہی نشان ہے آج کتنے ببرکت لوگ ہیں ہمارے علاقہ میں تو کوئی کرونا سے نہیں مرا سب سے غریب لوگ جنہیں لوگ حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ محنت مزدوری کرتے ہیں یہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں یہ صفائی کا کام کرتے ہیں خدا من کا کتنا خوبصورت انتظام ہے صفائی والے لوگ کسی سے مانگنے تو نہیں گئے ان کی تنخائیں پکی تھیں خدا من انہیں این وقت پر مکرر وقت پر رزق فراہم کیا آج آخص بات سے کہتا ہے میں اپنے خدا من کو نہیں عزماؤں گا اور پھر وہ خدا من سے بات کرنے کے بعد جواب کرنے کے بعد اب دعوت کے گھرانے سے مخاطب ہے اور دعوت کے گھرانے کو کیا کہتا ہے اے دعوت کے خاندان افسر و کیا تمہارا انسان کو بیزار کرنا کوئی ہلکی بات ہے انسانوں کو تو بیزار کرتے ہو اس کو ہلکی بات سمجھتے ہو تم پر تم خدا کو بھی بیزار کرتے ہو اپنے سے طاقتور کو بیزار کرتے ہو اپنے خالق مالک کو بیزار کرتے ہو اپنے ماں باپ کو بیزار کرتے ہو جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے عام سے لوگوں کو تو بیزار کرو گے تو کہو اسی لے کے کھانے ہے تیر کو لوگ اسی تو آپ چودری ہے لیکن اگر آپ ماں باپ کو بھی کہیں تو اسی کہو نو لیکن ایسے بھی بتمیز لوگ ہیں میں نے دیکھ ہے ماں باپ سے جب وہ لائی کرتے کہتے تو پھر جمعہ کیوں سی ہوں اور پھر ہم کہتے لخ لانت تیرے 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 یہ سوچ ہے نا لیکن ہم جب خدا کو بیزار کریں گے نا تو پھر خدا من تو یقین نا خوش ہوگا کہ یہ میری مخلوق شاہی کیا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے انسان تیری حیثیت کیا ہے تیری حیثیت کچھ نہیں اور تو باتیں چبر چبر کرتا ہے بولتا بہت ہے اور پھر ہمیں پتہ لگ چاہتا ہے جو خدا کے خلاف اور اس کی اکلیس یا کے خلاف بولتا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس میں گمراہی کی روح ہے اس میں جو روح عام کر رہی ہے اور گمراہی کی روح کس کی ہوتی ہے جھوٹوں کے باپ کی عبلیس کی عزیز ہم اس مضبون کو پھر تفصیل میں دیکھیں گے اگلے سنڈے میں آپ تم کو ایک نشان بکشے گا یعنی تم مانگو یا نہ مانگو آخص بات ساتھ تم نے کہ میں نہیں نشان لینا لیکن اب خدا تم کو ایک نشان بکشے گا میرے ساتھ بولیے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام امینویل رکھے گی آمین آئے اپنے سوروں کو جکائیں خدا من کا شکر ادا کریں